ایک ویب سیٹ بزنس کے لیے تو ضروری ہے اگر آپ نے ایسیو کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ویب سیٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ویب سیٹ کے بغیر ایسیو ہوئی نہیں سکتی گوگل نے آپ کی ویب سیٹ ہی کرال کرنی ہے یعنی کہ اس نے آپ کی ویب سیٹ کو ہی دیکھنا اور ایڈیکس کرنا ہے اگر آپ کی ویب سیٹ اگزیسٹ نہیں کرے گی تو آپ ایسیو کر رہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے گوگل میں رینک کرنا ہے یا گوگل آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو گوگل سے دھون لیں تو آپ کو ویب سیٹ تو بنانی ہی ہے لیکن ویب سیٹ میں ہوتا کیا ہے اور یہ کسیان سے چلتی ہے اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے تو ویب سیٹ میں دو مین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو دومین جو آپ کا نام ہوتا ہے یہ وہ دومین جو آپ یوریل میں لکھتے ہیں اور پھر ایک ہوسٹنگ جہاں پا یہ ساری ویب سیٹ کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ ڈیٹا ایمیجز بھی ہوتے ہیں آپ کا ٹیکس بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں آپ نے جس کی بیس پہ ویب سیٹ چل رہی ہوتی ہے وہ سب چیزیں ایک جگہ پہ ہوسٹیڈ ہوتی ہیں جس کو ہم ویب ہوسٹنگ بھی بولتے ہیں سو گویا ایک ویب سیٹ چلانے کے لیے ہمیں ڈومین اور ہوسٹنگ دونوں ہی چاہیے ہوتی ہیں لیکن پہلے بات کرتے ہیں ڈومینز کی سو ڈومینز کیا ہے سو ڈومینز بیسیکلی ایک ایڈریس کی طرح کام کرتا ہے سو فور ایکزمپل آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کا ایک ایڈریس ہے آپ کو دنیا سے کوئی بھی خط لکھے تو آپ اس ایڈریس تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ آپ کے محلے میں وہ آپ کا ایڈریس یونیک ہے آپ کا محلہ یونیک ہے اس کے اوپر آپ سٹی یونیک میں رہتے ہیں سو ایسا پاسیبل نہیں ہوتا کہ آپ کا ایڈریس کسی اور کا بھی ایڈریس ہو یہ ہو کہ کوئی آپ کو لیٹر بھیجے تو کھنی اور بھی چلا جائیں اسی طرح سے جس طرح سے آپ کا ایڈریس یونیک ہے آپ کی ویب سیٹ کبھی ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے تو آپ جب بھی کوئی ویب سیٹ کھولتے ہیں تو وہ ویب سیٹ کھول بھی جاتی ہے کبھی ایسا ہوئے کہ آپ نے گوگل ڈاٹ کام کھولی ہو اور کوئی اور ویب سیٹ کھول گئی ہو نہیں اگر کہ آپ کا ایڈریس ٹھیک ہے یا آپ نے سپیلنگ کی مسٹیک نہیں کی ہے تو اگر آپ گوگل ڈاٹ کام کھولیں گے تو گوگل ڈاٹ کام ہی کھولے گی نہ کہ bing.com کھول جائے اور یہی ہوتا ہے جب آپ کوئی اور ویب سیٹ کھولتے ہیں سو اسے ہم نے اب دیکھنا ہے کہ SEO میں اس کا کیا تعلق ہے اور ہم ویب دومینز کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں سو دومین بیسیکلی ایک اس طرح کا نام ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی ویب سیٹ لیں یا آپ کسی بھی ویب سیٹ کو وزٹ کریں تو آپ کو اس طرح کوئی نام نظر آتا ہے اس کو ہم دومین نیم کہتے ہیں اس ڈومین نیم میں دو بڑے حصے ہیں ایک ڈوپ لیول ڈومین یعنی کہ جو آخری پارٹ ہے ڈاٹ کام یہ ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے یا اس طرح کے جتنے بھی ایکسٹینشنز ہیں ڈومین کی سب کو ہم ٹاپ لیول ڈومین کے نام سے جانتے ہیں ٹاپ لیول ڈومین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کنٹری میں یا کس ایکسٹینشن کی ڈومین لینا چاہتے ہیں کچھ ٹاپ لیول ڈومین چینیریک ہوتی ہیں جساں کہ ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ اور ڈاٹ آر جی یہ گلوبل چلتی ہیں زیادہ تر انجیوز جو ہیں وہ ڈاٹ آر جی لینا پسند کرتی ہیں زیادہ تر انٹرنیٹ کی کمپنیاں ڈاٹ نیٹ لینا پسند کرتی ہیں لیکن اگر آپ ڈاٹ کام بھی لیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ڈاٹ کام سب سے زیادہ چلنے والی ڈومین ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ ڈاٹ پی کے ڈومین پریفر کریں گے اور گوگل بھی آپ کو ڈاٹ پی کے ڈومین پر پریفرنس دے گا سو یہ وہ ایکسٹینشنز ہیں جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے بیزنس کے مطابق سو اگر میرا بیزنس پاکستان میں ہے تو میں ڈاٹ کام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں ڈاٹ پی کے لے لوں تو زیادہ ریلیونس بن سکتی ہے سو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو ڈاٹ کام ایکسٹینشن ہے یہ ٹاپ لیول ڈومین کہلاتی ہے اور اس کے بعد جو آپ نام رکھتے ہیں فر ایکزمپل یہاں پر آپ نے کمپنی ڈاٹ کام یا اسمان ڈاٹ کام یا وچول یونیورسٹی ڈاٹ کام جو آپ کسی بھی طرح کا نام رکھیں گے تو یہ آپ کا نام کہلاتا ہے اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں سیکنڈ لیول ڈومین بولتے ہیں یعنی کہ SLD سو SLD آپ کا نام ہوتا ہے اور جو TLD ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور یہ دونہ مل کر ایک ڈومین بناتے ہیں لیکن SEO کے لیے ہمیں پورا URL کا سٹکشن سمجھا بہت ضروری ہے اور وہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر ہماری SEO بھی تھوڑی سی ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر اور ہم SEO اچھی نہیں کر سکیں گے اگر ہم یہ سمجھیں گے نہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو HTTPS لکھا ہوا ہے اس کو ہم پروٹوکول بولتے ہیں یہ انٹرنیٹ کا پروٹوکول ہے اور پروٹوکول سے مراد وہ تمام قوانین وہ تمام rules and regulations جس کے تحت پورا انٹرنیٹ چلتا ہے یہ پروٹوکول break نہیں ہو سکتے سو HTTP یا HTTPS آپ نے جب بھی ویبسٹ کھولی ہوگی تو آپ کو یہ پروٹوکول ہی نظر آئے گا کیونکہ پورا انٹرنیٹ اسی پروٹوکول کے تحت چلتا ہے سو یہ HTTPS کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکیور پروٹوکول ہے اور HTTP کا مطلب ہے کہ وہ انٹسکیور ہے یعنی کہ اس پہ انٹرنیٹ ساری پبلک ہوتی ہے تو اسی طرح سے جب آپ کریٹ کارٹ کی انٹرنیٹ کہیں لکھتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر آپ کو HTTPS ملتا ہے اس کے بعد آپ کو کمپنی نیم اور مطلب آپ کا سیکنڈ لیول ڈومین اور ٹاپ لیول ڈومین جو کہ ڈومین نیم کھیلاتی ہے مل کر وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سلیش اور اس کے بعد جو یوریل ہے جو باقی حصہ بعد جاتا ہے وہ آپ کا پرما لنک کہلاتا ہے اور یہ پورا کا پورا جو سٹرکچر ہے اس کو ہم ایک یوریل بولتے ہیں جو کہ یونیک ریسورس لوکیٹر یونیک ریسورس لوکیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی فائلیں ویب ہوسٹنگ پر ہوسٹیڈ ہیں ان سب کا ایک ایڈریس ہے تو آپ جو بھی فائل اپلوڈ کریں گے وہ آپ کی ڈومین کے انڈر آپ کی اگر فائل ایمیج ہے تو .jpg کی فائل اگر آپ کا پیج ہے تو آگے پرما لنک اس کا پیج کا یوریل تو اس طرح سے چینج ہوتا چلا جائے گا لیکن ہر چیز کا انٹرنیٹ کے اوپر ایک ایڈریس لازمی ہے کیونکہ ہر چیز کہنا کہیں سے پک ہوگی اور اگر ایڈریس نہیں پتا ہوگا براوزر کو تو وہ اس کو ڈانلوڈ نہیں کر سکے گا تو یہ تھا یوریل اب یوریل کے بعد ہم بات کریں گے ہوسٹنگ کی جس میں ہوسٹنگ کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کی کمپیوٹر کی ہارڈ رائیو ہے اسی طرح سے آپ کی ویب ہوسٹنگ بھی ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی ویب سائٹس ہیں وہ کئی نہ کئی کمپیوٹرز میں یا سرورز پر پڑی ہوئی ہیں تو آپ بیسیکلی کیا کرتے ہیں جب آپ گوگل ڈاٹ کام کھولتے ہیں یا آپ کوئی اور ویب سیٹ کھولتے ہیں تو آپ جب براوزر میں اس کا یوریل لکھتے ہیں تو وہ ویب سیٹ لوڈ ہو جاتی ہے وہ لوڈ ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گوگل ڈاٹ کام لکھ کے انٹر کریں یا اس کو سینڈ کریں تو آپ کی انفرمیشن ریکویسٹ جاتی ہے اس سرور کو اور وہاں سے آپ کی ویب سیٹ ڈانلوڈ ہو جاتی ہے سو انٹرنیٹ میں بیسیکلی یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے ڈیٹا کی ایک سرور سے دوسرے سرور پہ یا ایک مشین سے دوسری مشین پہ اسی طرح سے آپ کی جو مشین ہے یہ جو مشین جس کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ انفرمیشن پڑھی ہوئی ہے اس کو ٹیکنیکل ٹام میں ہم سرور بولتے ہیں اوکے جب کوئی یوزر ویب سیٹ وزیٹ کرتا ہے تو وہ ایک نیٹ ورک کے تھو ایک سرور تک جاتی ہے اور وہاں سے وہ انفرمیشن پک ہوتی ہے اور وہ آپ کو واپس انفرمیشن آپ کے کمیڈرے پہ لوڈ کر دیتا ہے سو یہ سرور جو بیسیکلی اگزیسٹ کرتا ہے اس کو ہی ہم ویب ہوسٹنگ بولتے ہیں سو جب آپ کوئی ڈومین لکھیں گے تو بیسیکلی وہ ریکویسٹ ڈومین نیم سرور کو جائے گی جہاں سے وہ ڈومین ریجسٹر ہوئی ہے اور وہ آپ کو آگے وہ پوائنٹ کر دے گا اس ہوسٹنگ پہ جہاں پر آپ کی فائلیں پڑی ہیں سو گویا جب آپ کوئی ویب سیٹ وزیٹ کریں گے تو اسی سرور سے انفرمیشن لوڈ ہوگی جس سرور پہ وہ پوائنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ کہیں اور سے لوڈ نہیں ہوگی سو اسی طرح سے ڈومین اور ہوسٹنگ مل کر ویب سیٹ چلاتی ہیں اور ڈومین آپ کا یونیک ہوتا ہے دنیا میں آگر آپ نے ایک ڈومین لے لی ہے تو دنیا میں کوئی اور نہیں لے سکتا تو وہ آپ کا ہی رہتا ہے جب تک آپ اس کے پیسے دیتے رہیں اس کے بعد جو ہوسٹنگ آپ لیتے ہیں وہ آپ بڑی یا چھوٹی کر سکتے ہیں ویسڈ آن آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہم اس کی مزید بات کریں گے کہ ایسیو سے ریلیٹڈ ہمیں یہ چیزیں کیوں سمجھ نہیں ہیں آگے ہم اس کو دیکھیں گے